اسلام علیکم سٹوڈنٹس میرا نام عرفان شفکت جوید ہے اور میں پی ایس ڈی کر رہا ہوں کنٹرول سائنس اینڈ انجنیرنگ میں آٹومیشن میں تو یہاں پہ میں آپ کو آپ کا جو بی ایس پروگرم ہے میڈیکل لیبارٹری ٹیکنیشن اس میں میں آپ کو الڈجبرین ٹیگنومیٹری پڑھاؤں گا ٹھیک ہے تو میرے پڑھانے کا انداز جو ہے وہ یہی ہے کہ میں اپنے ہینڈ ریٹن نورس جو ہیں وہ بناتا ہوں اور یہ نوٹس میں جس کتاب سے بناوں گا اوویسلی وہ کتاب مجھے یونیورسٹی کی طرف سے ملی ہوگی آپ کی افیلیٹڈ ادارے کی طرف ملی ہوگی تو وہ کتاب کی سوفٹ کاپی بھی میں آپ سے شیئر کروں گا کورس کانٹینٹ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا اسی طرح ہینڈ ریٹن لیکچرز میں بنایا کروں گا اور جب تک کی آن لائن سسٹم چلے گا اسی طرح میں آن لائن ہی آپ کی یہ ویڈیوز بنایا کروں گا اس میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اور آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کیا کروں گا ساتھ میں یہی جو ہینڈ ریٹن لیکچرز ہے یہ بھی آپ کے ساتھ پی ڈی ایف فارم میں شیئر کر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو بلکل بیس سے سٹارٹ لیں گے تو سب سے پہلے کویسچن یہ رائز ہوتا ہے کہ آیا پڑھنے آپ آئے تھے میڈیکل لیبارٹری ٹیکنیشن کا کورس بی ایس پروگرام تو سب سے پہلا سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے الڈجبرہ انٹرکنومیٹری سے ریلیٹڈ کہ آپ کی اس میڈیکل ریلیٹڈ ڈگری میں میتھمیٹکس کا کیا کام ہے ٹھیک ہے اس پورے کورس میں میتھمیٹکس کے کورس میں الڈجبرہ ٹیکنومیٹری تو ہم نے پڑھنی پڑھنی اہم ترین چیز یہ ہے یہ میتھمیٹکس ہے اہم چیز یہ ہے کہ آپ یہا ہے آپ کی ڈگری میں تو جب تک آپ کو اس میتھمیٹکس کی نویت کا نہیں پتا ہوگا تب تک آپ میتھمیٹکس سیکھ نہیں پائیں گے تو میں مکمل کوشش کروں گا آپ کو بیسٹ سکھانے کی مکمل کوشش کروں گا آپ کا ساتھ ہوگا اور جب تک آن لائن سسٹم چلے گا ایسی چلیں گے فل ٹرائے کریں گے جہاں پہ آپ کو سمجھنا آئے ملٹیپل سیچویشنز میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو جو ہے یہ لیکچر جب آپ سے شیئر کر دیا جائے گا بعد میں آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس بھی پلیٹ فارم سے ہوگی تو آپ کوئسٹنز کیجئے گا میں آسائنمنٹس لیا کروں گا کوئیزز لیا کروں گا تو ایک اچھا کورس بنانے کی کوشش کریں گے ملکے ٹھیک ہے تو یہاں پہ پھر وہی کوئسٹن سب سے پہلے کہ میڈیکل لیبارٹری ٹیکنیشن کے بیچلرز پروگرام میں یہ میتھمیٹکس کیوں اس کا جواب سب سے پہلے دینا بہت ضروری ہے کیونکہ آج ہمارا انٹروڈکٹری لیکچر ہے تو میتھمیٹکس ہی کیوں تو پرفارم کلینیکل کیلکولیشنز یوزڈ ان ایچ ایریا آف لیبارٹری ٹو اینشور ایکو ریٹ پیشنٹ ریزلٹس آبویسلی آپ میڈیکل لیبارٹری ٹیکنیشن کا کورس کر رہے ہیں آپ ملٹیپل کیلکولیشن سے گزریں گے فار ایکسیمپل ایک سیمپل سی بی سی ٹیسٹ جس میں ایچ بی بتایا جاتا ہے جس میں وائٹ بلڈ سیلز بتایا جاتے ہیں جس میں ریڈ بلڈ سیلز بتایا جاتے ہیں تو آبویسلی وہ میشین وہ میتھمیٹکس پہ بیس کرتی ہے کیسے ایک بلکل ایک بلڈ کا سیمپل لے کے اس میں سے وہ وائٹ بلڈ سیلز کو اٹھاتا ہے ریڈ بلڈ سیلز کی کوانٹیٹی کو اٹھاتا ہے اور ایک چھوٹی سی کونٹیٹی کو دیکھتے ہوئے پورے جسم کی بلڈ آکسیجن فائنڈ کرتا ہے ایچ بی لیول فائنڈ کرتا ہے تو آبویسلی کچھ تو کیلکولیشنز ریکوائیڈ ہوں گی اس میشین کو جو کی ایک چھوٹے سے سیمپل سے چند کونٹیٹی پکڑتا ہے بلڈ کی اور اس سے وائٹ بلڈ سیلز بتاتا ہے ایچ بی بتاتا ہے لائک انیمیاں بھی بتا دیتا ہے تو آبویسلی اس کی بیک پہ کچھ تو کیلکولیشنز ہوں گی کہ وہ آر بی سیز کو کیسے کیلکولیٹ کرتا ہے وائٹ بلڈ سیلز کو کیسے کیلکولیٹ کرتا ہے اور اس میں جو ہے آپ کا پلیٹ لیٹس کو کیسے کیلکولیٹ کرتا ہے تو ان سب کی چیزوں کی بیک پہ میتھمیٹکس لازمی ہے نمبر دو جب آپ کوئی ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں لیبارٹی ٹیسٹ تو آپ کے پاس کسی بھی پیشنٹ کے ایکوریٹ ریزلٹس ہونے چاہیے تو آپ کو وہ بیس پتا ہونے چاہیے وہ میتھمیٹکس پتا ہونے چاہیے جس بیسز پہ وہ ساری کیلکولیشنز کرتا ہے کسی بھی ٹیسٹ میں اور جتنے بھی آپ ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں ان میں کیلکولیشنز لازمی ہے تو جہاں پہ کبھی کیلکولیشن کی بات آتی ہے وہاں پہ میتھمیٹکس کی بیس کی بات آتی ہے تو آپ کو میتھمیٹکس کی بہت ڈپتھ میں نہیں لے کے جائے گا بلکل پریشان نہیں ہونا as a medical student گھبرانا نہیں ہے کہ لو جی میت سے جان چھڑائی تھی میت سے سامنے آ گیا نہیں اس میت کو ہم بڑا interesting بنائیں گے آسان بنائیں گے easy بنائیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو ساتھ مل کے چلیں گے easy easy طریقے سے سمجھانے کی میں کوشش کروں گا ٹھیک ہے second میں ہمارے پاس reason ہے MLT میں mathematics پڑھانے کی calculation used to test instrument performance آپ کے پاس multiple instruments ہوتے ہیں کسی بھی test کو perform کرنے کے لیے ان instruments کی performance بھی matter کرتی ہے آیا کہ وہ instrument ہی ٹھیک نہ ہو رہا آپ اس پہ test perform کر رہے ہیں تو وہ تو test کے results ٹھیک نہیں ہوں گے تو کسی بھی test کی instrumentation جو use ہوتی ہے اس کی performance بھی matter کرتی ہے تو instrument کی performance کی calculations بہت ضروری ہیں تو وہ ساری پھر basic mathematics آپ کو پتا ہوگا تو آپ اس کی proper calculations کر پائیں گے ٹھیک ہے تو یہ وجہ تھی mathematics کی basic mathematics course آپ کو medical laboratory میں پڑھانے کا ٹھیک ہے تو آج کا صرف میرا جو lecture ہے وہ بلکل introductory lecture ہے کہ آیا کہ یہ mathematics پڑھانا کیوں ہے medical laboratory میں ٹھیک ہے تو بہت base ہے تو اصلی جو topics ہم cover کریں گے اس پورے course میں وہ میں نے main لکھ دی ہیں number systems ہے sets and operations ہے functions ہیں several functions ہو سکتے ہیں x y z multiple functions ہیں matrices equations ہے equations کی types equations کی solutions ہیں sequences ہے series ہے تو اور trigonometry کی some کچھ ہلکی بھلکی basics ہے تو یہ وہ سارے topics ہیں اور اس سے related multiple اور بھی topics ہوں گے جو ہم نے cover کرنے ہیں اس course میں ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا میں ہر دفعہ اپنا hand written lecture بنایا کروں گا x y z بلکل base سے آپ کو پڑھانے کی کوشش کروں گا کچھ questions میں solve کروں گا یہاں پہ solution find کروں گا آپ کو ایک ایک step سمجھاؤں گا اس کے بعد آپ کو ایک short سا home up دیا کروں گا وہ آپ perform کیا کریں گے مجھے submit کیا کریں گے یہ lecture کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ آپ کے lecture سے پہلے شیئر کر دی جائے گی اور ساتھ میں یہ جو hand written lecture ہے اس کو picture میں اس کی pdf form آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کروں گا ٹھیک ہے تو کسی قسم کی کتاب خریدنے کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کے notes خریدنے کی ضرورت نہیں ہے یہی میرے notes ہیں یہ آپ کو soft copy میں شیئر کر دی جائیں گے کتاب آپ کو soft copy میں شیئر کر دی جائے گی اور course کو ایک اچھا course بنانے کی پوری کوشش کریں گے تو آج کا بالکل lecture آج صرف introductory lecture تھا کہ mathematics کے کون کون سے topics ہم cover کرنے جا رہے ہیں اور mathematics اس mlt میں use کیوں ہوتا ہے تو next time ہم proper course کے discussion کریں گے یہاں پہ start میں میں page number mention کر دیا کروں گا کتاب کا نام mention کر دیا کروں گا اور کتاب بھی آپ کو میں soft copy میں دے دوں گا جب میں پڑھایا کروں گا page numbers mention ہوا کریں گے کتاب کے آپ وہاں جا کے خود بھی ایک دفعہ سے تھوڑا سا پڑھ سکتے ہیں یہ examples solve کر سکتے ہیں thank you so much